اٹلی جیسے دیش جو ہیں فرانس جیسے جو دیش ہیں اب یہ لوگ جاگ رہے ہیں کیونکہ پہلے انہوں نے دھرم نرپیکشتہ کے چکر میں ہیومن رائٹس کے چکر میں اپنی چھوی کو چمکانے کے چکر میں بہت ادارتہ دکھائی اور کہا کہ نہیں سب دھرموں کو ہم لانا چاہتے ہیں بہت سارے دیشوں نے جو شرنارثی تھے دوسرے دیشوں کے انہیں بھی اپنے یہاں شرن دے دی لیکن اب وہی شرنارثی ان دیشوں کے جو پہلے کے جو ناغرک تھے جو مول ناغرک ہیں اب وہ مول ناغرک شرنارثیوں کے وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں اور اب دھیرے دھیرے چاہے آپ فرانس دیکھ لیجئے وہ نئے کڑے کانون لارہا ہے اسی طرح سے اٹلی بھی اب نئے کڑے کانون بنا رہا ہے اب دیکھئے بھارت میں کیا ہے بھارت کے کرناٹک راجے میں جبرن دھرم پریورتن کے معاملوں کو روکنے کے لیے بی جے پی کی پچھلی سرکار ایک کانون لے کر آئی تھی جو سبھی دھرموں کے لیے سمان تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کسی کا بھی زبردستی اس کی مرضی کے بینا دھرم پریورتن کرتے ہیں تو یہ اپراد مانا جائے گا لیکن اب کرناٹک کی نئی کانگریس سرکار نے اس کانون کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے مسلم تشتی کرن کی راجنی تھی لیکن اس کانون کا مہتب آپ اتر پردیش کے کچھ آنکڑوں سے آپ سمجھئے اتر پردیش کے آنکڑے آپ کو دکھاؤں اس سے پہلے آپ خود یہ سوچ کر دیکھئے کہ جب کرناٹک کی سرکار جبرن دھرم پریورتن کے کانون کو واپس لیتی ہے تو اس سے اس کا مسلم ووٹ بینک خوش کیوں ہوتا ہے اس میں مسلمانوں کے لیے خوش ہونے کی کیا بات ہے اب اس کا اندازہ اس کنیکشن کو آپ خود سمجھئے کیوں مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ جو زبردستی دھرم پریورتن کے کانون ہیں انہیں واپس لے لیا جائے اور یہ پارٹی اسی ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلے لے بھی لیتی ہے کرناٹک کی طرح اتر پردیش میں بھی ورش دوہزار بیس میں اسی طرح کا کانون لائے گیا اور آج ہی راجے سرکار نے یوگی سرکار نے یہ کہا کہ اس کانون کے تحت اب تک آٹھ سو تیتیس لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی یا گمراہ کر کے دھوکہ دے کر دھرم پریورتن کا ایک بزنس موڈل چلا رہے تھے دوہزار اکیس سے دوہزار تیس کے بیچ ایسے چار سو ستائیس ماملے درج ہوئے اور ان میں پینسٹ ماملے ایسے تھے جن میں نابالگ لڑکوں اور نابالگ لڑکیوں کے دھرم پریورتن کی کوشش کی گئی اب یہاں پر جو سروے ہونا چاہیے جو بریک اپ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دھرم پریورتن کی جتنی بھی گھٹنائیں ہو رہی ہیں ان میں کون کون سے دھرموں میں ان کا پریورتن کیا جا رہا ہے جب آپ یہ بریک اپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے ستھیتی ساف ہو جائے گی یعنی کس دھرم سے کس دھرم میں کس دوسرے دھرم میں لوگوں کو لے جائے جا رہا ہے جب آپ اس کا بریک اپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس سمیں پوری دنیا میں لوگ کنفیوزڈ ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور یہ سپشتہ ہم آپ کو اپنے اس نئے شو میں دیں گے سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیں گے اس شو میں میرے بالوں کے علاوہ کچھ گری نہیں ہوگا ہر خبر بلیک اینڈ وائٹ کی طرح بلکل سپشت ہوگی